پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ فتح ٹو انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اچھی خبر دفاعی نظام کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے دفاعی نظام مزید بہتر ہوا ہے پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ فتح ٹو انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح ٹو کو پاکستان کے آرٹلری ڈیویجن میں شامل کیا جا رہا ہے تو پاکستان کے دفاعی نظام کی حوالے سے اچھی خبر دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوا پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمیرہ خان بتائیے جی بالکل آج پاک فوج نے چار سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے لانچ کا مقصد لانچ کی مشکوں اور طریقہ کار کو مکمل کرنا تھا جدید ترین نیوگیشن سسٹم منفض رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لید فتح ٹو انتہائی پریسیزن کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے پتح ٹو کو پاکستان کے آرٹلیری ڈیویزنز میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ تمام جو اہداف میں ان کو درست طریقے سے روکا جا سکے راکٹ سسٹم پاکستانی فوج کے روایتی ہتھیاروں کی رسائی اور اس کے محلق ہونے کو نمائیہ طور پر اپگریٹ کرے گا سلائٹ ٹیسٹ کو چیف آف دی جنرل سٹاف پاک فوج سینروں سرویسز کے سینر افسران اور سائنس دانوں اور انجنئرز نے دیکھا ہے صدر وزیراعظم پاکستان چیرمن جوئنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف آرمی سٹاف اور تمام سرویسز چیف نے اس شاندار کامیابی پر حصہ لینے والے فوجیوں اور سائنس دانوں کو مبارک بات دی اور پاکستانی قوم کو بھی اس کی مبارک بات دی جی بہت شکریہ آپ کا سمیرہ پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ فتح ٹو انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اچھی خبر دفاعی نظام کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے دفاعی نظام مزید بہتر ہوا ہے پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ فتح ٹو انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح ٹو کو پاکستان کے آرٹلری ڈیویجن میں شامل کیا جا رہا ہے تو پاکستان کے دفاعی نظام کی حوالے سے اچھی خبر دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوا پاکستان کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمیرہ خان بتائیے جی بالکل آج پاک فوج نے چار سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے لانچ کا مقصد لانچ کی مشکور طریقہ کار کو مکمل کرنا تھا جدید طریقہ نیوگیشن سسٹم منفض رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لیز فتح ٹو انتہائی پریسیجن کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی مزائل دفاعی نظام کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح ٹو کو پاکستان کے آرٹلری ڈیویزنز میں شامل کیا جا رہے تاکہ تمام جو اہداف ہیں ان کو درست طریقے سے روکا جا سکے راکٹ سسٹم پاکستانی فوج کے روایتی ہتھیاروں کی رسائی اور اس کے محلق ہونے کو نمائع طور پر اپگریٹ کرے گا سلائٹ ٹیسٹ کو چیف آف دی جنرل سٹاف پاک فوج تینوں سرویسز کے سینئر افسران اور سائنس دانوں اور انجنئرز نے دیکھا ہے صدر وزیراعظم پاکستان چیرمن جوئن چیف آف سٹاف کامیٹی چیف آف آرمی سٹاف اور تمام سرویسز چیرمن جوئن اس شاندار کامیابی پر حصہ لینے والے فوجیوں اور سائنس دانوں کو مبارک بات دی اور پاکستانی قوم کو بھی اس کی مبارک بات دی جی بہت شکریہ آپ کا سمیرہ